بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان آج جس حالت کو پہنچا ہے اس میں سب سے بڑا کردار عدالتی فیصلوں اور عدالتی روئیوں کا ہے پاکستان کو نقصان پنچانے والے پہلے نمبر پہ جج دوسرے نمبر پہ جرنیل اور تیسرے نمبر پہ سیاستدان مگر سیاستدانوں کو ہمیشہ سزائیں اور جج اور جرنیلوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ چار تین کا فیصلہ جو ہے تین کا فیصلہ ماننے کو کہا جا رہا ہے اور چار کا فیصلہ کہتے ہیں کہ اس کو یہ روٹین میٹر ہے یہ تو انٹرنل معاملہ ہے اس کو تو ڈسکس نہ کریں بھائی بات ہمیں کو بتا دے کہ کب کب ہم کس فیصلے کو مانیں گے اور کس فیصلے کو نہ مانیں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں جو جسٹس منیر شیخ سے ایک سلسلہ شروع ہوا نظریہ ضرورت کا وہ آج تک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں اور پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہ رات کو بارہ بجے ایک دروازہ کھلتا ہے اور کسی کی سنوائی ہو جاتی ہے اور اگر کسی کو ہائی جیکر بنایا جائے ایک منتخف وزیراعظم کو تو رات کیا صبح بارہ بجے بھی دروازہ کھلنے کا نام نہیں لیتا آپ یہ دیکھیں ایک منتخف وزیراعظم کو پہنسی لگا دیا گیا اور کیا وہ عدالتی فیصلہ نہیں تھا اور کیا وہ جرنیلوں نے اگر فیصلہ لیا تھا تو کیا تو سائن ججوں نے کیا تھا اور اگر میں کہوں کہ یا کوئی مجھے یہ سمجھائے کہ ہائی جیکر کا فیصلہ بھی جو تھا وہ دباؤ میں یا لکھ کر دیا گیا تھا مگر میں پوچھنے کا یہ حق رکھتا ہوں کہ سائن پھر جج نے کیے تو نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کر سزا دے دی گئی مجھے یہ بتائے کوئی آج مجھے جو کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے جو عمران خان کہتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ نواز شریف کو یہ سزا بری کروانا چاہتے ہیں اور مجھے سزا دے کر کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ بھئی یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ اس وقت آپ کو یاد آنی چاہیے تھی جب نائنٹی نائن میں آپ نے نواز شریف کو سزا دی آپ کو اس وقت لیول پلینگ فیلڈ یاد کیوں نہ آئی جب دوزار دو کا الیکشن تھا اور نواز شریف رنگ سے باہر تھے آپ کو لیول پلینگ فیلڈ اس وقت کیوں نہ یاد آئی جب دوزار آٹھ میں نواز شریف جو تھے وہ الیکشن سے باہر تھے اور باقی لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت تھی آپ کو لیول پلینگ فیلڈ اس وقت کیوں نہ یاد آیا جب دوہزار پندرہ میں پنامہ کوئی نکلا کوئی اور جو ٹارگٹ تھا اس کو آپ نے سزا دے دی اور دوہزار ستارہ میں یہ دروازے ہمارے لیے کیوں نہ کھلے یہ قوم سوال کرتی ہے کہ اس وقت آئین قانون کی پاسداری کرنے والوں نے حلف اٹھانے والوں نے آج رات بارہ بجے جو کھلتے ہیں دروازے اس وقت دن کو کیوں نہ کھلے اور پھر دوہزار اٹھارہ آیا دوہزار اٹھارہ میں میری قیادت پھر الیکشن سے باہر اور کہتے ہیں کہ منصفانہ الیکشن ہوئے اور یہ اگر کوئی ہمیں بھاشن دے کہ جناب آج آئین کا مطابق نوے دن میں الیکشن ہونا چاہیے آج ہمیں کوئی کہتا ہے کہ جناب آئین اجازت نہیں دیتا تو مجھے یہ بھی کوئی بتائے گا یہ سوال کرنے والا کہ کیا پاکستان متحمل ہے بار 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 اتنا شائع خرچ کرنے کے لیے اور کیا کوئی یہ بتا سکے گا کہ ایک لادلہ جو ہے اس کی خوشنودی کے لیے اس کی خواہش کے لیے اس کی ضرورت کے لیے آپ دو مینے آگے جنرل ایکشن کا انتظار نہیں کر سکتے کون بھاگ رہا ہے الیکشن سے مگر بھاگ وہ رہے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کا کچھا چھٹھا کھل نہ جائے آج جو سہولت کاری ہو رہی ہے سابق اور حاضر سروس سہولت کاروں کی وہ دراصل اس کی خالی لادلے کی محبت میں نہیں ہے دراصل وہ اپنا کیا دھرا جو ہے اس کو چھپانے کے لیے بھی وہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ کچھا چھٹھا کھل نہ سکے اور ان کے جو پاکستان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں ان پر پردہ ڈالا رہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ ججوں کے فیصلوں اور روئیوں سے پاکستان کی بنیادیں ہلکے رہ گئی ہیں اور پاکستان کی بنیادیں جو ہلکے رہ گئی ہیں آج یہاں کھڑے ہو کر اوورسیز پاکستانی کو میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان کے زمینی حقائق دیکھیں وہاں ہو کے آ رہا ہے اگر ہم کچھ بھی کہہ دیں اور اس بلڈنگ کے اندر جو ایک شخصیت بیٹھی ہے وہ اگر تھوڑا بھی سچ بول دے تو پاکستان کے اندر وہ ادھم مچے وہ لوگ باہر آئیں کہ پاکستان کے ساتھ یہ کھلوار ہوتا رہے اور نواز شریف پاکستان کے مفاد میں خموش رہے اور سارا ملبہ جو انگلیاں اٹھ رہی تھی جو توپوں کا رخ تھا اداروں میں بیٹھے لوگوں کی طرف جنہوں نے غیر آئینی اقدامات اٹھائے تو انہوں نے نواز شریف نے ان توپوں کا رخ بھی پاکستان کے مفاد میں اپنی طرف کر لیا مگر اگر ہماری سیاست قربان ہو کے بھی ریاست نہ بچ رہی ہو تو پھر ہمیں خموش نہیں رہنا پھر ہمیں یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اسی طرح اداروں میں بیٹھ کے ون مین شو چلیں گے تو پاکستان کو بہت نقصان پہنچ چکا اب مزید نقصان کے متحمل ہم نہیں ہیں تو میں کہوں گا حکومت وقت کو بھی کہ جو پرسیڈنگ قومی مفاد میں ہو رہی ہو قومی ایشیوز پہ ہو رہی ہو عدالتوں میں بھی وہ بھی لائیو یہاں دکھانی چاہیے تاکہ قوم کو پتا چل سکے ججیز کے روئیوں کا اور وقلا کے دلائل کا اس وقت آپ کا ایک بیانیاں ہے اور جنرل باجوہ نے بھی اس حوالے سے کہا ہے کہ مختلف ججیز کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی بیگمات اور اپنی اولاد اور ٹک ٹاک ویڈیوز سے متاثر ہو کر وہ خیشتے دیتے ہیں کن ججیز کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے ججیز ہیں جو بیگمات کے کہنے پر خیشتے دیتے ہیں اب آج کے جو ججیز ہیں ان کے روئیوں سے بھی اندازہ ہوگا آپ دیکھیں کہ بڑا کہا جاتا ہے کہ جناب آڈیو ویڈیو پر ہم بلیو نہیں کرتے یہ فیک ہو سکتی ہیں بدنام کرنے کے بھئی جسٹس ملک قیوم کی آڈیو پر ایکشن ہو سکتا ہے تو دوسری ویڈیو پر ایکشن کیوں نہیں ہو سکتا ساکم نصار کی ویڈیو پر کیوں نہیں ایکشن ہو سکتا اور اگر آڈیو ویڈیو پر آج کے دور میں آپ بلیو نہیں کرتے تو جسٹس شاکر صدیقی تو زندہ ہیں جسٹس شاکر صدیقی جو کہہ رہے ہیں پھر ان کو بلائیں نہ بھائی کیوں نہیں بلاتے اس کو آپ آڈیو ویڈیو پر بلیو نہیں کرتے نہ کریں مگر آپ جسٹس شاکر صدیقی کو بلائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بینچ فکسنگ کس طرح ہوتی ہے کس طرح فیصلے آتے ہیں کس طرح لکھے جاتے ہیں کس طرح دباؤ میں آ کر اور کیا جسٹس شوکر صدیقی نے یہ بات نہیں کہی کہ میرے پاس جنرل فیض آئے اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو باہر نہیں آنے دینا ہماری دو سال کی میند ضائع نہ جائے اس وقت ہمارے لیے دروازے کیوں نہیں کھلے تھے اس وقت سو موٹیف کیوں نہیں لیا گیا تھا بھئی آج از خود نوٹس جو لیا جاتا ہے مجھے شرم آ رہی ہے اس بات پہ بھی یہ کہتے ہوئے کہ آپ اتیکہ اوڈو ایک ادا کر رہا ہے اس سے آپ شراب پکڑی گئی اس کا از خود نوٹس ہو گیا اور وہ شراب نکل آئی اور علی امین گنڈا پور سے بوتل نکلے شراب کی وہ جو ہے وہ شہد بن جائے یہ پاکستان میں ہوتا نہیں رہا اور یہ ہو رہا ہے کیا آپ یہ بتائیں کہ ایک گلی میں پانی کھڑا ہے تو از خود نوٹس سپریم کورٹ لے تو کیا یہ شانے شان ہے سپریم کورٹ کے ہمارے ہاں اگر ایسا ہوگا تو پاکستان کدھر جائے گا کہاں جائے گا پھر ہمیں یہ بلیم کیا جائے کہ ہم بھاگ رہے ہیں ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم سینہ تان کے یہ بات کہہ رہے ہیں اور اب کریں گے کہ جو اداروں میں بیٹھے لوگوں سے ججیز سے جرنیلوں سے غلط فیصلوں سے جو پاکستان کو نقصان پہنچا ایک ایک چیز پاکستانی قوم کے سامنے لے کر آئیں گے جب چار تین کا فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد یہ سوال بنتا نہیں ہے اور جو آئین قانون کی پاسداری کرنے والے ہیں انصاف دینے والے ہیں اگر ان کو یہ خیال نہیں کہ ایک ملزم گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کی حاضری وہاں لگ جائے کل کو وہ ملزم یہ خواہش کرے گا کہ بنی گالا میں ترازون لٹکا دیا جائے تو کیا پاکستانی قوم اس کو بھی قبول کر لے گی نہیں قبول کر سکتی اور اگر ہمیں یہ اکسایا جا رہا ہے کہ آپ جتھے لے کر آئیں اور دباؤ ڈال کے جو چاہیں فیصلے لے لیں تو اگر یہی روش اپنا لی گئی تو پھر ہمیں پاکستان کے لیے اگر مجبور کیا جا رہا ہے اس کو بچانے کے لیے تو پھر ہر بندہ یہی کیا کرے گا ہم معافی سے کام آگے نکل گیا اگر کوئی ہمارے سے صرف یہ معافی مانگ کے اس کی تلافی کرنا چاہے کہ ہم سے غلط فیصلے ہوئے ہم سے دباؤ میں فیصلے لیے گئے ساری دنیا جان رہی ہے کہ ساکب نصار کو لکھ کر جنرل فیض نے فیصلے فیصلوں پہ سائن کرنے کو کہا اور وہ فیصلے پڑھ کے سنائے گئے ہر اطراف کر رہے ہیں ہر وہ کردار جو ہے وہ بین کاب ہو چکا ہے عمران خان اطراف کر رہے ہیں جنرل باجوہ اطراف کر رہے ہیں جنرل فیض اطراف کر رہے ہیں جسر سعید خوصہ اطراف کر رہے ہیں تو بھائی کس چیز کی دیر ہے آپ روز اگر اس کو نونوں دستس کیسوں میں دس منٹ میں زمانتیں مل سکتی ہیں تو میرا آر دس سال سے کیس کیوں لٹکا ہوا ہے کیوں جسٹس شاکر صدیقی کی آواز کو نہیں سنا جا رہا بھائی میں تو ایک پارٹی ہوں مجھے میری آواز نہ سنو مگر اپنے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں کم از کم ان کو تو سنو دیکھیں تیسری چوتھی قوت کی گنجائش نہیں رہ گی پاکستان کے اندر آج جو صورتحال ہے اگر ادار آئینی حدود میں کام آج بھی نہیں کریں گے آج بھی پالیسی ساتھ جو ہیں اپنی ایگو کا اپنے تحفظات کا اپنے ذاتی تحفظ کا پہلے دفاع کریں گے تو پھر پاکستان کا چلنا ممکن خدا نہ خاصتہ نظر نہیں آرہا یہ ہی آج ہم سوچ بچار میں ہیں کہ پاکستان کے لیے پھر ہمیں وہ سب چیزیں جو ایک راز ہمارے سینوں میں دفن ہیں اور ملکی مفاد میں نہیں کہہ رہے تھے اب قوم کو وہ راز سب بتانے پڑیں گے تاکہ ایک قوم کو ایک قوم بنایا جا سکے یونائٹ کیا جا سکے بکھرتی منتشر انتشار کی اور ایک حجانی قفیت میں جو قوم ہے اسے قوم کو نکالا جا سکتا ہے صرف حقیقت بتا کے سیاست دانوں کی لڑائی نہیں ہے سیاست دانوں کی لڑائی نہیں ہے ایک دہشتگرد جتھے کی اور پولیٹیشن کی ایک اختلاف ہے ایک لڑائی ہے اور آئین کی اور ایک مسلح غلیل جتھوں کی آپ دیکھیں کبھی کسی نے ٹائگر فورس بنائی تھی مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا میرے لیڈر پہ میری قیادت پہ قاتلانہ حملے ہوئے جیل میں زہر دیا گیا اس کے باوجود کیا ہم نے غلیل بردار بنائے کیا مسلح جتھوں کو آواز دی اور کیا ہم نے کسی ادارے پہ چڑھائی کی اور اس کے باوجود بھی ہم محترم عدلیہ کہتے آ رہے ہیں اس کے باوجود ہم اداروں کو محترم جانتے ہیں اس کے باوجود بھی کہ ہمیں پتا ہے کہ اداروں میں بیٹھے کون کون لوگ جو ہیں آئین سے انعراف اور کس کی خشنودی اور کس کی دشمنی میں فیصلے کرتے ہیں مگر ہم نے کبھی اعترام کا دامن نہیں چھوڑا ہمارے پہ الزام تھا مسلم لیگ پہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے عدلیہ پہ حملہ کیا اور بھائی اگر دو چار پائنچ سو اس وقت لوگ بغیر اجازت کے حاتہ عدالت میں داخل ہوئے دو چار گملے ٹوٹے تھے تو کیا اس عمران خان کی قیادت میں سپریم کورٹ پر حملہ نہیں ہوا دروازے نہیں ٹوٹے شیشے نہیں ٹوٹے دوارے نہیں پلان دی گئی اور کیا ہائی کورٹ سبل کورٹ یہاں تک کہ حاضر سروس جو ججز ہیں ان کا نام لے کے کیا دھمکایا نہیں گیا اور کوئی ایف آئی آر ہوئی کسی نے نوٹس لیا نہیں لیا تو پھر یہ لادلہ کس کا ہے دیکھیں بات سیدھی سی ہے الیکشن سے بھاگنے والے نہیں ہیں مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چور جو ہے ایک لٹیرا جو ہے ایک دہشتگر جو ہے جو پاکستان کے اندر بیٹھ کے دنیا کو مداخلت کے خط لکھے اور بے نظیر پر پہلا مقدمہ تھا کہ اس نے اپنے باپ کو بچانے کے لیے خطوط لکھے تو اس پہ غداری کا مقدمہ بنا تھا تو ہم نے تو زہر کھا کے بھی کسی کو مداخلت کی دعوت نہیں دی تو یہ جو مداخلت کی دعوت دنیا کو دے رہا ہے کوئی ادارہ ہے جو اس کا نوٹس لے اور کیا توشہ خانہ کیا فارم فنڈنگ کیس اور کیا ٹیریان یہ کیسز اسی طرح رہیں اور اس کو الیکشن میں جانے دیا جائے قوم کو بیوکوب بنایا جائے یہ نہیں ہو سکتا قوم جاگ رہی ہے یہ دوزار اٹھارہ نہیں ہے نہیں اس کا مطلب یہ تھا کہنے کا کہ دہشتگرد جتھے جو ہیں یا وہ رہ سکتے ہیں یا سیاستدان رہ سکتے ہیں تو یقیناً آئین قانون کے مطابق جو سیاستدان ہیں جو جمہوریت ہے وہی رہے گی پاکستان کے اندر دہشتگرد جتھوں کی گنجائش نہیں ہے